سلام ٹو آل ویورز ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے ڈراما سیریل دشمن جام میں کام کرنے والی مدیہ امام کے بارے میں جو ڈراما سیریل دشمن جام میں رباب کا کردار ادا کر رہی ہیں مدیہ امام کراچی کی رہنے والی ہیں اور یہ باقی کی سیلیبرٹیز کی طرح کسی ہائی کلاس فیملی میں پیدا نہ ہوئی بلکہ ایک نارمل کلاس فیملی میں پیدا ہوئی مدیہ امام کی والدہ ایک سکول ٹیچر تھی اور نہ ہی ان کی فیملی میں کوئی ایسا تھا جو شوبیس انڈسٹری سے کوئی تعلق رکھتا ہو اور بھائی نہ ہونے کی وجہ سے اور ساتھ ہی ساتھ تین بہنوں کی بڑی بہن ہونے کی ناتے انہیں اپنے آپ کو ثابت کرنے کا بہت جنون تھا مدیہ امام کو پڑھنے کا بہت شوق ہے ابتدائی تعلیم میں انہیں اے لیول کا بہت شوق تھا لیکن اپنے سکول میں ایک ایوریج سٹوڈنٹ سے مانی جاتی تھی پیسو کے معاملے میں باقی ڈگریز سے مہنگا تھا جس کے وجہ سے انہوں نے کسی کالج میں ایڈ میشن نہیں لیا بلکہ گھر بیٹھ کے ایک پرائیوٹ اپنی تیاری کر کے اس کی امتحانات دے کر پاس کر گئی مزید آپ کو بتاتے چلیں مدیہ امام خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوبصورت آواز کی بھی مالک ہیں اور انہیں ایزا ویجے کام کرنے کا بہت شوق تھا کیونکہ ایزا ویجے ایک خوبصورت آواز کے ساتھ ساتھ فلینسی کے ساتھ بولنے کا ٹیلنٹ بھی رکھنا پڑتا ہے مدیہ امام نے دوہزار گیارہ میں اپنی خوبصورت آواز اور فلینٹلی بولنے کی وجہ سے ایم ٹی وی چینلنٹ کے لیے ایزا ویجے انٹرویو دیا تھا دوہزار گیارہ سے تیرہ تک ایزا ویجے کام کرنے کے بعد انہوں نے میوش حیات کے ساتھ ایک ڈرامے میں سائٹ رول ادا کیا اس کے بعد اپنا اے لیول کمپلیٹ کرنے کے بعد کراچی کے انڈس ویلیو یونیورسٹی میڈمیشن لے لیا تھا مدیہ امام آج بھی ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ آج بھی آرٹس اور فلمنگ کی تعلیم جاری کیے ہوئے ہیں مدیہ امام نے ڈراما سیرے ہیر میں ریڈنگ گرول ادا کیا تھا جو ان کے کیریئر کے آغاز میں ایک بیسٹ ڈراما تھا لیکن دوہزار سولہ میں مدیہ امام نے جب ڈراما سیرے دھانی میں دھانی کا کردار ادا کیا تو ڈریکٹرز کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا مدیہ امام نے پاکستانی ڈراماز کے علاوہ انڈین فلم میں بھی کام کیا تھا اور ان کے حالی کے ڈرامے میرا رب وارث مقدر اور دشمنے جاہیں ان ڈراماز سے انہوں نے اپنا بے حد نام کمائیا اور بھی بہت سے ڈراماز میں ہی کام کر چکی ہیں مزید ان کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو ان کی خوبصورتی اور ٹیلنٹیڈ ہونے کی وجہ سے ہر کوئی ان کے اردگید ایک ایسا شخص دیکھنا چاہتا ہے جن کے ساتھ ہی ریلیشنشپ میں ہو لیکن ان کا کہہ رہا ہے کہ میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی میں ایک ٹیپیکل لڑکی بن کر کریر کے ساتھ ساتھ کسی کو اپنے ساتھ ایسا ریلیشنشپ میں نہیں رکھ سکتی ایک انٹرویو میں مدیہ امام سے ان کے شوہر کی کوالیٹیز پوچھی گئیں جس پہ انہوں نے بتایا کہ خوبصورتی میرے لے معنی نہیں رکھتی جو ہو بہت سمارٹ ہو اور کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اس کا دکھ درد بانٹنا مجھے بہت انسپائر کرتا ہے ویورڈز امید ہے کہ مدیہ امام کے بارے میں جان کر آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگا کیجئے گا مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے مارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن پہ کلے کر کے نوڈیفکیش رہا سکرائیں